بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیارے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب سہریت سے ہوں گے پیارے دوستو مشہور کہاوت ہے ایمیا بی بی گاڑی کی دو پئیوں کی طرح ہوتے ہیں اور ایک اگر خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا ممکن نہیں رہتا شادی ایک مضبوط بندن ہے صرف نکاہ کے تین بول آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں اور آپ اپنا سب سوچ اپنا شریک حیات پر نام کر دیتے ہیں انتہائی نازک دور سے بندہ ہے اور یہ دور کسی ایک کتاہی جلد بازی اور بے وکوفی کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہے لہٰذا اس رشتے کو پروان چڑھانے کے لیے اعتماد سچائی اور جانداری بہت ضروری ہے صرف محبت سے کام نہیں چلتا صبر و تحمل استقامت اور قوت برداش بھی رشتے کو نبایا جا سکتا ہے یہ رشتہ جس قدر محبت چاہتا ہے اکنی ہی توجہ اور عزت بھی مانتا ہے میاں میاں میکائے گائے کے پر بھروسہ ہی رشتے کو قابل رشت بنا سکتا ہے اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد بی بی کے ساتھ وہ بات نہیں رہتی جو شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے کہ شادی کے بعد شروع ہونے والے چند جنوں میں ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا میری شادی کے بعد کچھ اثرہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بی بی اچھی نہیں لگتی آخر اس کی وجہ کیا ہے تو اس سوالے سے آپ رضی اللہ عنہ نے بہت بخصورت جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو اپنی بی بی اچھی کیوں نہیں لگتی تو ہماری بہنیں اور بھائی اس بات کو غرزے سننے جو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب کیا اس میں بڑی حکمت اور بہت حصیت ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا جیسے انسان کے پاس جو چیز نہیں ہوتی اس کی تمنہ کرتا ہے اور جب اس کو سنجھاتی ہے تو پھر اس پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے اگر تم بور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر کان ہاتھ پاؤں وغیرہ ان نعمتوں کو چوبیس گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ جب جسی کی شادی نہیں ہی ہوتی تو اس کی تمنہ کرتا ہے اس کی شادی ہو جائے لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ لیتا ہے تو اس کے علاوہ کی تمنہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اللہ کی ناشکری ہے اور یاد رکھو جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہارا تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اور جو اللہ کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے اس میں کسی کسی بھی کوئی کوتا ہی یا کمی کی کوئی گلجائش نہیں ہوتی تو پھر تم کبھی ایسا نہ سوچو اور اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا ہی سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اگرچہ بظاہر اس کو پسند ہو یا نہ ہو اللہ کی ذات حقیم ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا آتا کرنا ہے اور کیا آتا نہیں کرنا آپ نے سنا یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت کی کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر کچھ نہیں ہوتا یہاں پر میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کر دوں جو کہ میاں بیوی کے ماں بیان مشکوار زندگی پسند کرنے کے لیے ضروری ہیں کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات مشکوار ہوں گے تو زندگی جنت ہوگی لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو مضبوط رشتے کو بھی کمزور بنا دیتی ہیں میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے بیوی کے درمیان یہ سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں درار کا آغاز ہوگا اور ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی زمانت ہے لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں کہ آپ رشتے کوٹنے کی جانب گامزن ہو چکے ہیں انسان سے گلتی ہو جاتی ہے لیکن اس گلتی کو معاف کرنا ایک اچھی چیز ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں اس بات کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے کہ کسی ایک جسے پر تنز نہ کیا جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا جو کہ یہ انسانی فطرت ہے اس سے تنز بالکل پسند نہیں ہوتا خاموشی رشتے کیلئے بہت نقصان دا ہے اگر آپ اپنے خیالات کا اجہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کی جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا اور بلاوجہ تعلق میں بد مذہب پیدا ہوگی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا جیون ساتھی ایک خضور چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی کباہتیں جنب دیں گی یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی اور شہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے ہر انسان کے کچھ عادات ہوتی ہیں اور انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے کوئی ایسی امید نگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر آپ نے امید کو بدل لیں ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گی میاں بیوی گاری کے دو پیئے ہیں اور ملجل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے اگر میاں کا ماں گھر لائے تو بیوی فضول خرج کرے یا میاں کام کرنے کے بجائے گھر پر ہی پڑا رہے تو دونوں ساتھوں میں مالی مسائل پیدا ہوں گے اور گھر میں نچاکی شروع ہو جاتی ہے اس کے ضروری ہے کیسی سوٹحال سے بچا جائے ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا بلا وجہ شکریہ وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا ورنہ رشتہ ربانے میں کافی مشکل پیش آئے گی ہر مرد کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو بکت دے اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے اس کا شہر اس کی فیملی کی عزل کریں لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کریں تو مسائل جنم لیتے ہیں ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا برا ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون سادے کے ماضی کو قرد نہ شروع کر دیں ورنہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے جو آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسی سوٹحال سے دوچار ہیں تو ایسی سوٹحال سے آپ واہر نکل آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشکوار زندگی بسر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اچھا کے فیصلے پر راضی ہو جائیں ہمارے پیارے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بیٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری مزید مانوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے سبسکرائب کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ادھار کمنٹ میں ضرور کریں میرے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو آمین